ایک جانب ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے آگاس میں صرف ستاون دین باقی بچے ہیں تو دوسری جانب آئی سی سی چیمپنز ٹرافی دوزار پچیس جو فیبری مارچ کے اندر پاکستان کے اندر ہیلڈ کی جانی ہے اس کے حوالے سے بھارت کے جو کرکٹ بورٹ کے سابق چیف سیٹری ہیں انوراک تھاکر صاحب اور کرنٹ بی جے پی گورنمنٹ کے اندر دیکھا جائے تو ایک عام منسٹر کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ جانب جب تک پاکستان جو بھارت کے اندر ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں وہ بند نہیں کرتا تو تب تک بھارت جو ہے اس کو پاکستان کے اندر جا کر کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد اگین جناب ایک کنٹروورسی ڈویلپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے مطابق بھارتی میڈیا اس وقت یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھارت چیمپئنز ٹرافی دوہزر پچیس پاکستان میں جا کر نہیں کھیلے گا اور الٹی میڈلی پاکستان چیمپئنز ٹرافی دوہزر پچیس کو اپنے ملک سے باہر جناب موف کروانے پر مجبور ہو جائے گا لیکن اسی سنیریو کے بیچ موسی نکوی صاحب جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے چیئرمین ہے اب اگر دیکھا جائے تو تقریباً دو ماہ ان کی اپائنٹمنٹ کو ہو چکے ہیں تو انہوں نے جو دبائی کے اندر میٹنگ ہیلڈ کی گئی تھی مارچ کے اندر وہاں پر کٹیگورکلی کچھ چیزیں آئی سی سی کو کنوے کی تھی اس کے بعد آئی سی سی کے جو ایونٹ منیجرز ہیں انہوں نے پاکستان کا ٹور کیا پاکستان کے تین سٹیڈیمز کو انہوں نے دیکھا کیونکہ چیمپئنز ٹرافی میں مینلی جناب اگر آپ کے پاس تین سٹیڈیمز ہیں تو آپ پورے کا پورا ایونٹ جو ہے وہ سموتھلی کروا سکتے ہیں سو پاکستان کے تین سٹیڈیمز جس میں نیشنل سٹیڈیم کراچی کذافی سٹیڈیم لاہور اور راولپنڈی کا جو کرکٹ سٹیڈیم تھا اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد جو پی سی بھی ہے اس کو گرین سگنل آئی سی سی نے پروائیڈ کر دیا تھا لیکن اب چونکہ جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے انوراک تھاکر صاحب کی تو اس کے بعد محول تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے اوپر آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے اس کے علا موسی نکوی صاحب کا خفیہ پلان کیا ہے اور پچھلے چاند دنوں سے جو پاکستان کے اندر خبریں چال رہی ہیں کہ اگر بھارت پاکستان میں کھیلنے کے لیے نہیں آتا اور پاکستان بھی اسی سٹیپ کو فالو کرتا ہے کہ اگر بھارت نہیں آتا تو ٹھیک ہے بھارت کو دفع کریں تو پھر جناب وہ آٹھوی ٹیم کونسی ہوگی جو چیمپئنس ٹاوی دوہزر پچیس کھیل سکتی ہے تو جناب یہ ساری ڈیٹلز ون بے ون میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اس وقت بھارت کے اندر جو پولٹیکل انوارمنٹ ہے جو پولٹیکل سنیریو ہے وہ بہت زیادہ چارڈ ہے کیونکہ الیکشنز بلکل جناب سار کے اوپر ہیں اور اسی وجہ سے آئی پیل جو ہے وہ دو حصو کے اندر جناب بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کروار ہے اور پہلے کچھ میچز کا شیڈیول جو ہے وہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے دیا تھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب الیکشن کمیشن آف انڈیا الیکشنز کا شیڈیول دے دے گا تو اس کے بعد جو باقی ماندہ آئی پیل ہے اس کا شیڈیول جو ہے وہ نا اس کی آ جائے گا اور جو بھارت کی الیکشن کمیشن ہے اس نے چونکہ اب شیڈیول جاری کر دیا ہوا ہے تو اب اسی شیڈیول کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آئی پیل کا باقی ماندہ شیڈیول تھا وہ ریلیس کیا گیا اور اس وقت اگر میں آپ کو ماضی کے اندر لے کر جاؤں کہ چیمپئنس ٹافی دو سر پچیس کو لے کر ابھی بھارت کی طرف سے اتنے نیگٹیو آنسر کیوں آ رہے ہیں تو اس کے لیے جناب ایک خبر ہے جو الجزیرہ نے اوڈی اے ورلڈ کپ دوہزر تئیس کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے پبلیش کی تھی اور یہ جس ریپورٹر نے جس کولمیسٹ نے جناب خبر فائل کی تھی اس کا نام ہے شردہ اگرے صاحبہ اور یہ بھارت کی ایک بڑی سپورٹ جنرلسٹ ہیں جب بھارت کے اندر وہ انسی کرونیا والا عزر الدین والا پرباہ کروالا کانٹروورسی ریز ہوئی تھی فکسنگ کے حوالے سے تو اس وقت بھی انہوں نے کی رول پلے کیا تھا اور یہ جناب آئی وٹنس تھی انہوں نے بعد میں جو نیٹ فلکس کے اوپر کارٹ بہائنڈ کے نام سے ایک ڈاکومنٹری شیئر کی گئی تھی اس کے اندر بھی کام کیا ہوا ہے تو انہوں نے ایک کولم لکھا ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے بقاعدہ خبر دی تھی اپنا اپینین دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیزوں کا مشاہدہ کر کے ابزرویشن جو تھی اس کے بنیاد پر خبر دی تھی اور اس کا ٹائٹل ہی الجزیرہ نے جو لکھا تھا وہ یہ تھا دا بی جے پیز ورلڈ کپ انڈیاز مودی ویلڈز کرکٹ ایز ای پولٹیکل ویپن اور یہ جو پبلش کیا گیا تھا یہ چار اکتوبر دوہزر تئیس کو پبلش کیا گیا تھا اب آپ کو سمائی لگے گی شردہ اگرے جو بھارت کی سپورٹ جنرلسٹ ہیں انہوں نے آرٹیکل لکھا بی جے پیز ورلڈ کپ اب بی جے پیز ورلڈ کپ کا کیا مطلب ہے اس خبر کی اس آرٹیکل کی ڈیٹیل میں جب آپ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ورلڈ کپ ہے یہ پولٹیکل ویپن کے طور پر استعمال ہوگا اور مودی صاحب اس ورلڈ کپ کو بیچیں گے کہ دیکھیں میرے انڈر بھارت نے ایک لمبے عرصے کے بعد جو ورلڈ کپ ٹائٹل ہے وہ جیتا ہے اور ووٹرز کو انگیج کریں گے کیونکہ بھارت کے اندر جو کرکٹ ہے وہ ایک ریلیجن کی طرح پوجا جاتا ہے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے شردہ انگری صاحبہ نے یہ جو آرٹیکل ہے یہ لکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے ورلڈ کپ کے دوران چیزیں دیکھی اب بھارتی اس چیز کو ڈینائے کریں یا جناب نہ کریں لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز اپروف ہوئی تھی جب ورلڈ کپ کا پہلا سمی فائنل جو نیوزیلینڈ اور انڈیا کے مبین وکہنڈے ممبئی کے اندر کھیلا جانا تھا اور اس کی پیچ بھارت کے کہنے پر تبدیل کر دی گئی تھی اور بعد میں جو نیوٹرل کوریٹر تھے انہوں نے اس کو لے کر اگجیکشنز بھی ریز کے تھے سو وہاں سے یہ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت نے ہر ممکن کوشش کی نہ صرف سمی فائنل کو جیتنے کی بلکہ ورلڈ کپ فائنل جو نریندرہ مدی سٹیڈیم کے اندر کھیلا گیا اور جو پیچ اس میچ کے لیے بھی استعمال کی گئی تھی اس کے بارے میں بعد میں بھارت کے اندر بھی یہ کنٹروورسی ریز ہوئی تھی کہ آپ نے اپنی سٹرینٹھ کی بجائے جو اپوزیشن ہے اس کی ویکنس پر کھیلا اب جب ہوم ورلڈ کپ ہوتا ہے تو اس میں جو ہوم ٹیم ہوتی ہے اس کو ایڈوینٹیج ملتا ہے چونکہ وہ کنڈیشن سے فیملیر ہوتے ہیں لیکن جو پیچ بنائی جاتی ہے وہ ہمیشہ نیوٹرل بنائی جاتی ہے لیکن ورلڈ کپ فائنل کی پیچ نیوٹرل نہیں تھی اب جناب اس سٹیٹمنٹ کو ایک سائٹ پر رکھیں اور اس سٹیٹمنٹ کے اوپر آجیں جو انراغ تھاکر صاحب کی نیوز 24 سپورٹس نے پبلیش کی ہے اور انہوں نے بھی ٹائٹل دیا ہے ٹیم انڈیا ٹو ٹیول ٹو پاکستان فار چیمپینس ٹرافی دوزر پچیس انراغ تھاکر آنسرز بگ قویسٹن اور ویب بھولا صاحب جو بھارت کے ہی ایک جنرلسٹ ہیں انہوں نے جزارت کر دیا انراغ تھاکر صاحب چونکہ وہ بی سی سائی کے ساتھ بھی ماضی میں کام کر چکے ہیں اور ان کے ہیڈ کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کا کیا رائے ہے تو انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان جو ہے وہ illegal activities بھارت کے اندر بند نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے تو word جو استعمال کیا وہ چونکہ یہ ویڈیو فیس بک پہ بھی جانی ہوتی ہے تو اس لیے میں وہ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس پہ strike جو ہے وہ پڑھ جاتی ہے تو اس لیے میں illegal activities کا نام دے رہا ہوں اور بھارتی جانتے ہیں کہ جناب illegal activities سے کامرادار پاکستانی آڈینس بھی جانتی ہے کہ جناب بھارت پاکستان کے اوپر کس قسم کے جو الزامات ہیں وہ ماضی کے اندر لگا چکا ہے اور یہی main reason ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو bilateral series ہے وہ نہیں کھیلی جاتی حالانکہ 2008 کے جو ممبئی والے attacks ہیں ان کو جو base ہے وہ قرار دیتا ہے بھارتی میڈیا اور بھارت کے جنرلیسٹ لیکن پھر بھی 2012 کے انڈ پر اور 2013 کے آغاز پر پاکستان انڈیا کے اندر جا کر وائٹ بال فارمنٹ کی جو bilateral series ہے وہ کھیل کر گیا تھا بعد میں بھارت جو ہے وہ مکر گیا جب انہوں نے پاکستان آ کر کھیلنا تھا تو انہوں نے کہا دیا کہ جناب ہم نہیں کھیل سکتے کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ allow نہیں کر سکتی تو اب چونکہ بھارت کے اندر political environment بہت زیادہ charge ہے سو اس طرح کی بیانبازی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی لیکن بھارت کے منسٹرز بھارت کا میڈیا جتنا مرضی شور مچالے آئی سی سی اور پاکستان یہ اپس میں اس وقت ایک نظر آ رہے ہیں اور اگر یہ مانا جائے کہ جب چیمپئنس ٹافی 2025 قریب آئے گی جب دسمبر کا مہنہ آئے گا یا جنری کا آغاز ہوگا تو اس وقت یہ جو environment ہے مزید charge نظر آئے گا اور چونکہ بھارت کے اندر elections ہیں اور elections کے اندر نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ جو bjp current government ہے یہی دوبارہ government بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اور بھارت کے امیت شاہ جو اس وقت home secretary ہیں وہ prime minister بن سکتے ہیں یا یوگی عدیتیانات صاحب وہ بھی بھارت کے جو prime minister کی list ہے اس list کے اندر شامل ہیں سو بھارت کی policy کے اندر اس طرح سے بڑا change ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکتا یا بھارت پاکستان سے champion's trophy 2025 چھینے کی جو کوشش ہے وہ کرے گا تو اسی سنیریو کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو چیزیں سامنے آئی ہیں اگر ان کو world cup 2023 کے ساتھ link up کیا جائے جب پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ پاکستان نے انڈیا میں جا کر world cup نہیں کھیلنا تو اس وقت بھارتی میڈیا کیا report کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان نہیں آتا تو پھر آئی سی سی پاکستان کے اوپر sections لگائے گا پاکستان کو پبندیوں کو سامنا کرنا پڑے گا اور اگر پبندیوں کے علاوہ آئی سی سی کو step اٹھائے گا تو اس میں پاکستان کے ترلے منتے کرنے کی بجائے جو icc ہے وہ world cup qualifiers کی جو تیسری ٹیم تھی اس کو کہے گا کہ آپ آئیں اور پاکستان کو replace کریں سو اسی سنیریو کو ہم champions trophy 2025 کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان نے تیاریاں شروع کر دی ہیں کچھ دنوں سے پندی cricket stadium جو ہے اس کے outfield کی جو تصویریں ہیں وہ اس وقت وائرل ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے اس کے اوپر workout جو ہے وہ پاکستان cricket board کر رہا ہے تو پاکستان تو make sure کر رہا ہے کہ بھارت کو stadium کے حوالے سے یا جو security concerns ہیں اس کی وجہ سے کوئی ایسا objectionable material جو ہے وہ ہم provide نہ کریں لیکن اگر پھر بھی بھارت اپنی روایتی ہٹ درمی جو ہے اس سے باز نہیں آتا تو پھر جس طرح پاکستان کو world cup 2023 سے باہر کر کے Scotland جو third team تھی qualifiers کی تیسرے نمبر پر آنے والی team تھی اس کو ان کیا جا رہا تھا سو اسی طرح سے پاکستان champions trophy 2025 host کرے گا اور سر لنکا جو icc world cup 2023 کے points table پر نامی team تھی وہ بھارت کو replace کر دے گی سو بھارت کے یہ جو جناب سازشی اناثر ہیں یہ statement دیتے رہے ہیں لیکن پاکستان cricket board اس وقت make sure کر رہا ہے اور موسی نکوی صاحب جس طرح سے ہموشی سے gameیں ڈالتے جا رہے ہیں پہلے انہوں نے stadiums کو لے کر بات کی اور stadiums کے اوپر کام بھی شروع کر دیا پھر انہوں نے icc کی جو event managers ہیں ان کو پاکستان میں بلا کر ان سے green signal لے لیا سو یہ چیز تو confirm ہے کہ پاکستان champions trophy 2025 host کرے گا اور اگر بھارت نہیں آئے گا تو اس کی جگہ سر لنکا جو ہے وہ champions trophy 2025 کے اندر آٹھویں ٹیم کی طور پر شمولیت اختیار کرے گا اور اس کے علاوہ جو step موسی نکوی صاحب نے اٹھایا تھا حالانکہ یہ جو ftb پروگرام تھا اس کے اندر تھا لیکن پھر بھی جو نیوزیلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کو ساتھ ملا کر make sure کیا ہے کہ وہ champions trophy 2025 سے پہلے پاکستان کے اندر ایک bilateral trilateral sorry ODA series کھلیں تو یہ بھی ایک positive aspect ہے کیونکہ 2008 میں جب پاکستان سے champions trophy move out ہو جئے تو اس وقت پانچ ملک ایسے تھے جنہوں نے پاکستان میں کھلنے سے انکار کیا تھا اور جو انگلینڈ کے کیپٹن تھے کیون پیٹیسن صاحب کے پی انہوں نے بھی جناب objections ریز کیا تھے اور بعد میں ICC پاکستان سے champions trophy 2025 move out کرانے پر مجبور ہوا تھا وہ ایک الگ بات ہے کہ 2009 میں پھر جو incident ہوا سرلنگا والا اس نے کی رول پلے کیا لیکن 2008 میں صرف چودہ دن پہلے پاکستان سے champions trophy 2025 move out کی گئی تھی لیکن is the fast scenario بالکل different ہے کیونکہ australia بھی پاکستان کو وزٹ کر چکا ہے انگلینڈ بھی پاکستان کو وزٹ کر چکا ہے نیوزیلینڈ تو ابھی 18 کو دوبارہ series کھلنے کے لیے پاکستان آ رہا ہے ساؤت افریقہ بھی وزٹ کر چکا ہے اور پھر champions trophy 2025 سے صرف ایک یا دو ہفتہ پہلے again یہ پاکستان کے اندر آئیں گے سو اس طرح سے جو بڑے crickting nations ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی کوئی اتنا بڑا problem نہیں ہے کیونکہ اگر آج بھارت پاکستان میں کھیلنے سے انکار کرے گا تو پھر دوہزار چھبیس میں جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھارت نے جناب ہوسٹ کرنا ہے اس کے بعد دوہزار آہ 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 شکریہ اللہ حافظ